اور یہ گیٹ مزید اقصہ پہنچنے کے لئے بہت ہی فیمس ہے یعنی کے دردناک راستہ اور یہ وہی راستہ ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لئے لوگ لے گئے تھے السلام علیکم دوستو آج آپ کو اس گیٹ سے مزید اقصہ کا راستہ بتائیں گے اور یہ گیٹ مزید اقصہ پہنچنے کے لئے بہت ہی فیمس ہے جس کا نام ہے دمشکس گیٹ راستے میں فلسطینیوں کی بہت ساری دکانیں ہیں تو ان سے ہم شاپنگ بھی کریں گے اور آپ کو یہاں کی مارکٹ بھی دکھائیں گے تو چلو انٹر ہوتے ہیں ہم سکر اشرا کیلو اکرود بھی آپ کو یہاں پر میلیں گے تیس شکل کیلو گیلی گیلی کھجو پانا شکل ایک کیلو کی راستے کیلو کیا مگل اس کیلو کے لئے بند Tech راستے کیلو 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 آیا circuit 25 شکل ہو گیا اکرودہ ہم Aujourdین ben دیکھتے اس کے بعد میں خریدتے ہیں بہت ہی بڑا بزار ہے ہر چیز یہاں دکھائی دے رہی ہے کھانے سے لے کے کپڑے وغیرہ عورتوں کے لئے بلوگ جبے 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 ہاں فیمل فالوورز کے لئے میرا یہ بلوگ ہے تو یہ کوئی اچھی چیز دکھ رہی ہے چلو اس کو ٹرائے کرتے اس کا نام پتا نہیں ہے جورجن میں ہم نے کھایا تھا جس کا نام تھا کنافہ یہاں پر اس کو دو فلیور میں ملتی ہے چیز دکھائی 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 موسیقی پارن کے بوٹل لی ہے چھوٹی والی تین شکل کی ثلاثہ شکل ایک ڈالر کی ایک بوٹل ہے تو فر سے نظر آگئی گمیز اصل میں جو ہوتی ہے ہمارے امریکہ میں ملتی ہے لیکن وہ حلال نہیں ہوتی اور یہاں پر یہ حلال ملتی ہے یہ لے رہے ہیں آدھائی کلو گمیز دس شکل کی ایک کلو دیس شکل دس شکل ہوگئے ہمارے تین ڈالر سواتین ڈالر موسیقی 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 یہ آپ کو سامنے کرسیان لوگ کا ٹور دکھائی دی رہا ہوگا دراصل یہاں پر لکھا ہوا ہے اسپینش میں ویادولروسا اور عربی میں لکھا ہے تریقل آلام یعنی کہ دردناک راستہ اور یہ وہی راستہ ہے جب عیسی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لئے لوگ لے گئے تھے تو اسی راستے سے چلایا گیا تھا آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر لکھا ہے نمبر پانچ اور یہ کل چودہ نمبر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس راستے سے عیسی علیہ السلام کو چلایا گیا تھا کروس پہنا کر اور جن جن جگہ اوپر عیسی علیہ السلام نے دیوار کا سہارا لیا کروس کے وزن کی وجہ سے وہاں پر اسٹیشن بنا دیا گیا وہاں پر یہ نمبر لگا دیا گیا اور یہ کل چودہ اسٹیشن ہے اور یہ پورا ایک لمبا راستہ ہے جو کہ جاتا ہے چر چرف ہولی سیپل کر تک وہاں پر بھی آپ کو لے جائیں گے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے عیسی علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تھا دیکھئے بہت ہی لمبی لائن لگی ہے اس جگہ کو ہاتھ لگانے کے لئے جہاں پر عیسی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھا تھا جیسے مسلمان ہر اس جگہ پہ جاتا ہے جہاں جہاں نبی علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک کو رکھا تھا یا پھر کسی چیز کو چھوا تھا ویسے ہی کرشن بھی ہر اس جگہ پر جا کر اس جگہ کو ہاتھ لگاتا ہے جہاں عیسی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ لگایا تھا تو اگر یہ صحیح ہے تو یہ ایک بابر کا جگہ ہے کیونکہ ایک نبی کا یہاں پر ہاتھ پڑا تھا تو دمشکس گیٹ سے یہاں مزید اقصر تک آنے میں آپ کو پندہ میٹ لگیں گے اور اسی راستے میں دوسری گلی میں جائیں گے تو وہاں سے آپ پہنچیں گے دیوار گریہ پر یعنی کہ ویسٹین وال پر وہاں پر بھی آپ کو لے جائیں گے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد یہ چیکی ہے یہاں کے چیکی یہ پہنکہ ہے یہاں سے ملکسہ کی چوپک پر سیدھا دمشکس گیٹ سے آپ جائیں گے تو سیدھا آپ یہاں نکلیں گے ملکسہ یہ یہاں پہنکہ ہے دمشکس گیٹ والا راستہ آپ کو چلنے میں تھوڑا بھاری نہیں پڑے گا کیکہ بہت ساری شاپ آئے گی راستہ آپ شاپ کو وزید کرتے کرتے ہیں یہاں پہنچ جائیں گے سامنے یہاں پر آپ کو وزید ملے گا اور دوسرے دلیت سے آپ جائیں گے جیسے کل ہم گئے تھے لائن گئے سے اور تو وہ اس کے بیچ میں وہاں پر اتنی زیادہ شاپ نہیں ہیں تو دوستو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ آج ہم یہاں پر ہیں بیت المقدس جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا بیت المقدس ارد مقدس اور ارد مقدس میں بھی المسجد الاقصہ یہ رہی آپ کے سامنے الاقصہ اس کو کہتے ہیں دوما فراق قبط سخرا یہ مسجد الاقصہ سیدھے ہاتھ پہ یہاں سے جائیں گے مسجد الاقصہ یہاں پر سارے نبیوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سعادت دی کہ ہم یہاں پر آئے اور نماز عدا کی تو یہ بہت ہی ایک خوش نصیبی والی بات ہے ہم سب کے لئے اللہ تعالیٰ سب کو یہاں پر آنے کی توفیق ادھا فرمائے یہاں پڑا پینٹری ہو سکتے ہیں میرا پیچھے ہے دمشکس گیٹ اور یہاں سے اس دن جو ہم انٹر ہوئے تھے وہ تھا لائن گیٹ اور ایک وہاں پر گیٹ ہے وہ معلوم نہیں وہ کونسا گیٹ ہے یہ تینوں جگہ پر ہم لوگ آج تیسا دن ہیں اور تینوں گیٹ سے ایک کر کے ہم لوگ نہ پھولے تو دوستو یہ ہے آپ کے سامنے قبط سخرہ اس کی زیارت انشاءاللہ اندر سے کریں گے اپنے اگلے ویڈیو میں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ کچھ دیکھنے کے لئے ہے قرآن و حدیث کے روشنے میں آپ کو بتاؤں گا یہاں کے تاریخ واقعات تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں موسیقی